بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر خرید سے رکھے آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں جس مرضی ملک میں ہیں اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے کچھ عرصہ پہلا تقریباً دس سال پہلے میں بہت پرشان تھا کسی وجہ سے میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا تو مجھے کسی نے ایک سٹوریس نائی بادشاہ کی میں اتنا یقین کرے میں اتنا خوش ہوا اور میری ساری پرشانی تقریباً چلی گی تو وہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا یہ مین مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے بظاہر وہ نظر آ رہا ہے کہ بہت برا ہوا یا بہت نقصان ہوا لیکن پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا آراز ہوتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے ہم پرشان ہو جاتے ہیں سٹوری شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ میری وائف نے آن لائن آرڈر کیا تھا تو میں نے سوچا چلو بناتا ہوں وہ تھوڑی تھوڑی ویڈیو بھی بنا رہی تھی ساتھ میں کیونکہ جب میں فرسٹریٹر ہوتا ہوں تو وہ اس کو بہت خسی آتی ہے جب کوئی چیز رانگ ہو جاتی ہے تو بناتی جاتی ہے تو میں نے اپنے فون میں دیکھا میں نے کہا یہ بھی شیئر کر لو ساتھ میں بورنگ سی ویڈیو ہے لیکن سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ابھی شروع کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بادشاہ تھا کسی دور میں تو اس کو ایکسیڈنٹلی ایک انگل ڈیمج ہو گئی یا کٹ گئی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ میری انگل ڈیمج ہو گئی اس نے بھی ساری جتنی بھی اس کی وزیر ہیں ان کو کٹھا کیا اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے فیل ہوا میری ایک انگل ہے جو وہ کٹ گئی یا ڈیمج ہو گئی یعنی اس کی ایک انگل چلی گئی تھی تو سب جتنے بھی وزیر تھے جتنے بھی وزیر کافی ہر وزیر نے اپنے اپنے جو اینہ ویو دیئے ایک کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت بہت برا ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کاش اگر میری انگل کٹ جاتی ایک کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہر بندہ وہ چپلوسی پہ لگا ہوا ہے آپ کو پتہ چپلوسی کیا ہوتی ہے کہ جھوٹے مٹھی تسلیح دے رہے ایک اللہ کا بندہ تھا وزیروں میں تو جب اس کا نمبر آیا تو وہ ہر وقت جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ اللہ کی ذات کیسے راضی ہو جائے مجھ پہ بس اس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ بندہ راضی ہو یا نراز ہو اس کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں تھی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے شاید کوئی اس میں بہتری ہے تو بادشاہ تو بڑا پہلے تو حیران ہوا اس نے کہا یا رہی ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو ادھر خون ہے وہ رک نہیں رہا اور تکلیف سے میرا برا حال ہے بہت برا حال ہے اور جتنے بھی دنیا کے سب سے بڑے بڑے حکیم میں نے ادھر منگوا لیے اپنی علاج کے لیے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اس میں کچھ بہتری ہے بادشاہ کو غصہ آ گیا بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو اور اس کو جیل میں ڈالو تو جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں شاید کوئی اس میں بہتری ہے تو بادشاہ کو غصہ آیا بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈالو جیل میں اور اس کو جو ہے نا اس کو کھانا بھی نہ دو اور اس کو کچھ دن تک جیل میں رکھو تاکہ اس کا عقل ٹھکانے آ جائے اور اس کو پتا چلے کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ کی رضو مندی یہی ہے وہ جیل میں چلا گیا بادشاہ کے ساتھ سخت نرازگی ہوگی بادشاہ اس کو بلکل نہیں بلا رہا تھا تو کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا دل کر گیا شکار کرنے کا تو انہوں اس نے سب وزیروں کو کٹھا کیا تو سب وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کا خاص آدمی ہے ہر موقع پہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ اس کو ماف کر دیں اور اس کو ساتھ جانے کی اجازت دیں اور یہ بہت تیر انداز ہے تو بادشاہ نے کہا نہیں اس نے جو ہے میرے نقصان پہ کوئی میرے امدردی کے لفظ نہیں کہے بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے ہر کام ہے بہتری ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہو ہے مجھے اس پہ بہت گسہ ہے تو وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت چھوڑے جانے دیں آپ اس کو ماف کر دیں بادشاہ نہیں مانا ایک بھی نہ مانا اس نے کہا نہیں میں اس کے بینہ ہی جاؤں گا یہ کیا سمیت ہے کہ میں اس کے بینہ نہیں جا سکتا شکار پہ تو بادشاہ اپنی وزیروں کو لے کے چلا گیا آپ نے سپیشل وزیر کو ادھری چھوڑ گیا جیل کے اندری آپ ساتھ ساتھ میں پری یہ دیکھتے جائیں میں گاڑے بھی در آ رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوں یہ بھی دیکھیں تو جنگل میں پہنچے جنگل بہت بڑا جنگل تھا گنا جنگل تھا تو وہاں پہ گوڑے ادھر ادھر باغ رہے تھے شکار کرتے 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 سارے وزیر آگے پیچھے ہو گئے اور بہت دور نکل گئے تو بادشاہ اکیلا رہ گیا حضر تو وہ بہت دور کسی ایریے میں چلا گیا تھا وہاں پہ جنگلی تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا انہوں نے کہا جی نیچے آ جاؤ بادشاہ نے کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں انہوں نے کہا بادشاہ ہو یا جو کچھ بھی ہو ہمارے تو ادھر رواج ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے ہم ایک سال کے بعد ایک بندے کی قربانی دیتے ہیں ایک سال کے بعد تو بات یہ ہے کہ سال پورا آگیا ہے تو تمہاری قربانی دینی پڑے گی بادشاہ بہت رویا گرگر آیا کہ نہیں کرو یار میں بادشاہ ہوں تو انہوں نے کہا بادشاہ تو ہو پر انسان تو ہو نا ہم انسان کی قربانی دیتے ہیں ہیرشاٹ کرتا ہوں انہوں نے پکڑ کے باندھا دے گے شیگے منگوا لیں اور دے کو نیچے آگ بھی جلا دی دے میں پانی بھی ڈال دیا بھی بادشاہ کو زبا کر کے تو ڈالنا ہے جیسے ہی چھوڑی پھرنے لگے تو ایک بندے کی نظر پڑ گئی انگلی پہ تو اس نے کہا یا ٹھہرو اس کی ایک انگل تو کٹی ہوئی ہے یہ قربانی کیسے لگے گا تو سارے سوچ میں پڑ گئے انہوں نے کہا اوہو یار یہ تو قربانی نہیں لگے گا کوئی اور بندہ پکڑنا پڑے گا ہماری رسم تو پوری کرنی کرنی ہے ہم نے تو انہوں نے کھولا اور بادشاہ کو کہا جاؤ تمہاری قربانی نہیں ہو سکتی تم تمہاری جان بچ گئی ہے اس کو بار بار اس وزیر کا حیال آ رہا تھا کہ یار انگل تو چلی گی چلو کوئی بات نہیں ملی جان تو بچ گی نا وہ بیٹھا اپنے گوڑے میں اور بہت تیزی سے کافی دیر کے بعد وہ پہنچا اور اس نے کہا یار وزیر کو کھولو جلدی سے کھولو جب انہوں نے وزیر کو کھولا تو سارے پہلے تو پرشان ہوگے بادشاہ سلامت آپ کہاں چلے گئے جنگل میں ہم آپ کو ڈونڈڈونڈ کے تھک گئے آپ کدھ چلے گئے تھے تو پھر اس نے سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو بادشاہ نے اس کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگی کہ یار پتا کیا اللہ کے کام میں بہتری ہے اور یہ دیکھو میری انگل ایک چھوٹی سی انگل ہے کوئی بات نہیں یہ چلی گئی میری جان تو بچ گی اس وجہ سے شاید اللہ نے میری جان بچانے کا ایک ایسا پلان بنایا تھا کہ میرا چھوٹا نقصان ہو جائے بڑے نقصان سے لیکن ہم بیوکوف ہیں ہمارا ایمان بہت کم ہے بہت کمزور ہے بلکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے ہمیں اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے صرف اللہ کو پتا ہے تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کا ساتھ دیا اللہ نے میرا ساتھ دیا اگر اس دن میں آپ کو خوش کر دیتا اور اللہ کو نراز کر دیتا تو ایسا ہوتا کہ آپ مجھے ساتھ میں لے جاتے یہ تو وزیر آپ کا ساتھ چھوڑ گئے میں کسی حال میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا اور میں ادھر قربانی ہو جاتی آج میری میں ضائع ہو جاتا ادھر تو اللہ نے میری جان پر چاہ لی اسی وجہ سے کہ میں نے اللہ کا ساتھ دیا تھا اس وقت میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نراز ہو رہے ہو مجھے یہ حیال تھا کہ اللہ کی ذات مجھ پر خوش ہو رہی ہے بس تو اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے بظاہر مجھے بھی لگ رہا تھا باقی بندوں کا بھی لگ رہا کہ آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا یہ بہت برا ہوا لیکن مجھے کئی نہ کئی شک تھا کہ یہ اچھائی کے لیے ہو رہا ہے میرے لیے اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک دو ٹائم سے کھانا نہیں کھایا لیکن میری جان تو بچ گی نا تو یہ بات ہے کہ بادشاہ کو بہت پھر اس کے بارے میں نادم ہوا تو اس نے بقاعدہ طور پر اپنے وزیر کو کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا اور اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے یقین جانئے کہ اگر کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں یار بہت برا ہوا یار لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا پرابلم ہونے والا تھا آگے جا کے یہ بچہ کتنا خطناک ہونے والا تھا کیا کچھ ہو جاتا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نا تو یہی بات ہے اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے کسی نقصان کو یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا اگر شاید اس میں کچھ بہتری چھپی ہے تو مجھے اجازت دیں اور اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو پلیز مجھے کامرس کریں اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے دعاوں میں یاد رکھیں جی خدا حافظ